دوستو بولیوڈ میں کئی سیلیبرٹیز اپنے سٹارڈم میں اتنا خو جاتے ہیں کہ کانون کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے بہت سے ایکٹرز کو جیل میں بھی جاتے دیکھا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ایکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جن کو سیریس کرائمز کے لیے جیل جانا پڑا تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا نمبر ون فردین خان 2001 میں فردین کو ڈرگز خریدنے کے کیس میں اریسٹ کیا گیا تھا فردین کو ایک لوکیشن پر ایک ڈرگ پیڈلر کے ساتھ اریسٹ کیا گیا جہاں پولیس نے اپنے افیشل اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ فردین کے پاس 9 گرام کوکین ملا تھا جو کہ بھارتی کانون کے مطابق ایک ہائے کانٹیٹی مانی جاتی ہے فردین کو اریسٹ کرنے کے بعد انہیں پانچ دن تک جیل میں رکھا گیا اور پھر انہیں بیل دی دی گئی کوٹ کی ہیئرنگ میں ڈیسیجن فردین کی فیور میں گیا جہاں ورڈکٹ یہ رہا کہ فردین کے پاس صرف ایک گرام ڈرگز تھے جس کی پنشمنٹ 6 مہینے جیل میں رہنا یہاں پہ ریہیب سینٹر جانا ہوتی ہے یہ کیس لگ بگ 11 سال تک چلا اور انڈ میں فردین جیل جانے سے بچ گئے فردین نے کوٹ کے مطابق ریہیب جانے کی کنڈیشن ایکسپٹ کی تھی نمبر 2 جان ابراہیم فلم دھوم میں ویلن کا رول پلے کرنے کے بعد جان مین اسٹریم آڈینس میں ایک پاپلر سیلپ بن چکے تھے اپنے ویلنسٹ کیریکٹر کی طرح ریال لائف میں بھی جان کو بائک رائیڈنگ کا بہت شاک رہا ہے اور اسی وجہ سے انہیں جیل بھی جانا پڑا ہوا یوں کی رات کو جان بائک رائیڈ کی لیے نکلے تھے اور ان کی بائک کی سپیڈ بہت ہی تیز تھی جس کی وجہ سے ان کی دو لوگوں سے ٹکر ہو گئی جو اپنی سائیکل پر تھے ایکسیڈنگ میں جان کو تو زیادہ چوٹ نہیں لگی پر ان دو لوگوں کو بہت ہی سیوئر انجریز ہوئی جس کی وجہ سے ان کی جان تک جا سکتی تھی شاید اس وقت کوئی اور سیلپریٹی ہوتا تو وہ ایکسیڈنگ کر کے بھاگ جاتا پر جان ان کو لے کر ہاسپیٹل گئے اور پولیس کے سامنے کنفیس بھی کیا کہ ان کی وجہ سے ہی یہ ایکسیڈنگ ہوا تھا اس کے بعد جان کو امیڈیٹلی جیل میں ڈال دیا گیا جہاں انہوں نے پندرہ دن بتائے جان کا کیس جب کوٹ میں گیا تو جج نے ان کے ایکسیڈنگ سپوٹ سے نہ بھاگنے کے جیسچر کو کنسیڈریشن میں لیا اور انہیں بیل پر چھوڑ دیا جان کا یہ کیس آج بھی چل رہا ہے اور ایک طرح سے وہ آج بھی صرف بیل پر ہی باہر ہیں نمبر تری راجپال یادو دوستو بہت ہی حیرانی ہوتی ہے یہ جان کر کہ راجپال یادو جن کے کیریکٹرز نے ہم سب کو خوب ہسایا ہے ان کی لائف میں بھی ایک ایسا ٹائم آیا تھا جہاں انہیں جیل جانا پڑا راجپال یادو نے اتا پتا لا پتا نام کی فلم کو خود پروڈیوز کیا تھا جس کا کچھ اماؤنٹ انہوں نے ایک بزنس مین سے لیا تھا یہ لون پانچ کروڑ روپے کا تھا اور راجپال یادو اسے ٹائم پر چکا نہیں پائے جس کی وجہ سے ان پر فراڈ کا کیس لگایا گیا ورڈکٹ کے مطابق راجپال کو جیل کی سزا ہوئی جہاں انہوں نے تین مہینے سے زیادہ جیل میں بتائے اور بعد میں انہیں ایک فائن دینا پڑا جس کے بعد انہیں بیل مل گئی راجپال نے بتایا کہ انہیں تیہاڑ جیل میں رکھا گیا تھا جہاں جا کر ان کے جینے کا طریقہ ہی بدل گیا راجپال نے انٹیویو میں بتایا کہ جیل میں سب ہی قیدی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے تھے اور راجپال سب کو اپنی ایکٹنگ دکھا کر انٹرٹین بھی کیا کرتے تھے راجپال کا کہنا تھا کہ فراڈ کا کیس ان پر لگایا گیا لیکن ایکچول میں فراڈ اس بزنسمن نے ان کے ساتھ کیا جہاں دوستی یاری میں ہی انہوں نے لون کا کانٹریکٹ سائن کرا دیا اور اس کی کنڈیشنز بھی نہیں پڑی جس کی وجہ سے راجپال ہمیشہ کانون کے سامنے ایک مجرم بنے رہے نمبر فور سنجے دت سنجے دت کا کیس تو سبھی کو یاد ہوگا جہاں 1993 میں بمبائی بم بلاسٹ میں سنجے کا نام بھی انوال کیا گیا سنجے نے illegal guns اور ایمیونیشنز اپنے پاس رکھی تھی جس کے لیے انہیں جیل کی سزا ہوئی سنجے نے اپنے defense میں کہا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک گن تھی جو انہوں نے رکھی تھی اور کوٹ سے request کیا تھا کہ ان پر terrorism کی charges ہٹا دیے جائیں 1993 میں سنجے دت کو terrorist اور destructive activities Preventation Act کے انڈر guilty پایا گیا جس کی وجہ سے ان کا جیل سے واپس آنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا پولیس نے investigation کے دوران کئی اور لوگوں کو پکڑا جن کی statement سے سنجے کے کیس کو فائدہ ہوا سنجے 18 مہینے تک جیل میں رہے اور اس کے بعد انہیں بیل دی دی گئی سنجے نے terrorism کے charges ہٹانے کے لیے کوٹ میں اپیل کی اور یہ کیس بھی 2007 میں آ کر settle ہوا جہاں ان پر terrorism کے charge تو ہٹا دیے گئے لیکن illegal position of arms act کے چلتے انہیں 2013 میں 5 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا سنجے نے 1993 میں already 18 مہینے کا جیل ٹرم پورا کر لیا تھا تو انہیں اس بار صرف 3.5 سال کے لیے جیل میں جانا پڑا تھا اور آپ سبھی کو یاد ہوگا کہ یہ جیل ٹرم کسی holiday سے کم نہیں تھا سنجے بار بار کسی نہ کسی ریزن سے payroll پر باہر آ جاتے تھے اور اپنی پوری sentence میں انہوں نے 132 days payroll پر بتائے اور 832 دن جیل میں پھر end میں اچھے behavior کے لیے جیل سے جلدی چھوڑ دیا گیا 5. سلمان خان سلمان کے cases کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے جہاں انہیں دو الگ الگ cases کے لیے جیل جانا پڑا تھا 1998 میں ہم ساتھ ساتھ ہیں کہ شوٹنگ کے دوران سلمان کو کالے حرن کو مارنے کے case میں گلٹی پایا گیا اور سلمان کو 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی پر انہیں 3 دن کے اندر ہی بیل مل گئی 2017 میں دوبارہ سلمان خان کو جیل میں ڈالا گیا پر ایک دن بعد پھر سے انہیں بیل دے دی گئی اس کے علاوہ سلمان خان کا famous hit and run case تھا جہاں بومبی سیشن کوڈ نے انہیں ایک انسان کی موت اور چار لوگوں کو severely injured کرنے کے charges میں گلٹی پایا جس کے بعد انہیں 5 سال کی جیل ہونی چاہیے تھی پر اگلے ہی دن انہیں بیل مل گئی بہت حیرانی کی بات ہے کہ گلٹی ہونے کے باوجود بھی cases کو challenge کر کے سلمان خان ہمیشہ بچ جاتے ہیں اسی طرح سے کئی سالوں تک court کی hearing آگے بڑھتی رہتی ہے پر ان کے lawyers کوئی نہ کوئی loophole سے انہیں بچا لیتے ہیں 2015 میں سلمان خان کو hit and run case کے بھی charges سے بری کیا گیا اور جتنے بھی witnesses ان کے خلاف تھے ان میں سے زیادہ تر گوائی دینے سے پیچھے ہٹ گئے اور ان میں سے ایک کی تو موت بھی ہو گئی نمبر 6 ریا چکربورتی دوستو نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی کی NCB نے ریا چکربورتی کو گریفتار کر لیا ہے اور یہ گریفتاری تین دن تک چلی لمبی پوچھتا آج کے بعد ہوئی ہے اس کیس میں NCB ریا کے بھائی شووک اور سشاند سنگھ راجپوت کے ہاؤس مینجر سیمیل میرانڈا کو بھی گریفتار کر چکی ہے دوستو اگر آپ بھی ریا چکربورتی کی گریفتاری چاہتے تھے تو اس ویڈیو کر دو لائک دوستو سشاند سنگھ کیس میں اب تک جو انویسٹیگیشن چل رہی تھی اس میں ڈرگ کنیکشن سامنے آیا اور ریا کو اسی ڈرگ کنیکشن میں گریفتار کیا گیا ہے اور ریا کی گریفتاری پر سشاند کی بہن اور ان کے پتا کافی خوش نظر آ رہے ہیں تو چلی دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں تو شکری جانل اور ہمیں شکریہ آجتے ہو اور چلی دوستوید نہیں کافی شکریہ ویڈیوز کسی چلی دوستوال ویڈیوز کاموی شکریہ اور چلی دوستوال ویڈیوز پڑالی بڑالی بakin پر